خوش آمدید آپ سبی کا صبح صبح رہے آج جو ہے کفوارہ سے خبر آئی کہ انتا کے سیر حمدان سے تعلق رکھنے والے تین شہری جو ہے سڑک آجسے میں لکمہ عجل ہو چکے ہیں اس وقتم سیر حمدان علاقے میں موجود ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہو مقامی آبادی میں سفی ماتم بشا ہوا ہے ہر آنکھ نم نظر آ رہی ہے اور لوگ اسی انتظار میں ہے کب ان کی بوڈیز کو یہاں پہ لائے جائے گا بعد ازاں یہاں پہ جو ہے آخری لوازمات تائی پائے جائے گے آپ کو بتانے کی کوشش کرے گے تین دوست تھے میڈکل شعبے سے وابستہ تھے اور انہوں نے جو ہے کل یہاں پہ پلان بنایا تھا کہ ہم کرنا کی اور جائے گے کیرن سیکٹر پہ سیرو تفری کے گھر سے نکلے گے بعد ازاں جو انہوں نے راب جو ہے سری نگر میں بسر کی تھی صبح صویرے سفر جاری کیا تنگڈار ٹیٹوال پہنچتے ہی جو ہے سویفٹ گاڑی میں سوار تھے اور گاڑی کا سڑک حاجسہ پیش آیا ہے جس میں تینوں جوان جو ہے لک میں عجل ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گے علاقے کے جو زی شعور لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پہ ہر ایک گمگین صورتحال میں نظر آ رہا ہے تاکہ ان کی نام کے حوالے سے بات کریں نظیر مشتاق اور فیروز ان کے نام بتایا جا رہے ہیں تینوں کی فیملیز ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر پر اور اب جو ہے یہاں پہ علاقے کے لوگوں پر بھی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جی اپنا نام بتائے اور اس حاضر کے حوالے سے آپ کن الفاظوں کا استعمال کریں شکریہ سر میرا نام حارون رشید ہے میں یہاں سی رمضان ویل فیر سوسیٹی ہم چلاتے ہیں یہاں پہ تو یہ جو واقع پیش آیا اس کو بیان کرنے کے لیے چونکہ اس میں ہمارے تین جوان جو ہے اس دنیا سے چلے گئے تو اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ تو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے ہم سرکھم ہوتے ہیں تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس آتا ہو اور ان کے جو لوحکین ہیں ان کو سبر جمیل آتا فرمائے رب العالمین تو باقی جو پورا گاؤں ہیں پورا سیر حمدان جو ہے اس دکھ میں ان کے ساتھ ہے ان کے شریک ان کے ساتھ ہے ہم تو جو بھی ہم پہ آئید ہوتی ہے ذمہ داری وہ ہم انشاءاللہ پوری نبائیں گے ابھی ہم نے دونوں جو فیملیز ہیں سیر حمدان کی جو دو فیملیز ہیں ان سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے تو ایک کنسنسس ہم نے بنایا ہے کہ دونوں کا جو نمازی جنازہ ہے وہ ایک ساتھ ہم ادا کریں گے ہمارا جو حنفیہ عیدگاہ ہے یہاں سیر حمدان کے اندر گاؤں میں وہاں پہ وہ ہوگا انشاءاللہ ابھی چار پانچ گھنٹے ان کو آنے میں لگیں گے تو تب تک ہم ویٹ کریں گے ان کا تو ساتھ ساتھ ہم دیسٹرک ایڈمیسٹریشن جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں یا ہمارے سی ای 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 او صاحب یا یہاں پہ جو ہمارا سب دیسٹرک ہاہ سپیٹل یہاں پہ انچارج ہے افتکار صاحب بہت ہی بہت ہی زیادہ امدہ انہوں نے یہاں پہ انتظام رکھا ہے نائٹ کے لیے انہوں نے ایکسٹر ڈاکٹرز ایکسٹر پیرامیڈکل سٹاپ رکھا ہے ایک روم رکھا ہے آکسجن کنسنٹریٹرز رکھے ہیں سٹاپ رکھا ہے میڈیسنز ایویلیبل رکھے ہیں کہ کوئی بھی ایگزیجنسی ہو کوئی بھی میڈیکل ایمرجنسی ہو اس کو ایڈنٹ کرنے کے لیے تو ہمیں بتائیں ان کے فیملی کی خدخال کتنے ممدان پر مجتمع ہیں اور ان کے جو بچے تھے ان کا وقت یہ جو تینوں یہ ہمارے بائی ہے ان کی شوٹ ہی فیملی ہے سب کی جو فیروز آمد ہیں ان کے دو بچیاں ہیں ان کا باپ ہے وہ بھی بیمار ہی ہے ان کا بھی حال ہی میں ایک ایکسٹیٹ ہو گیا ہے جو ہمارا دوسرا بائی ہے مشتاق عمد کھان ان کی بھی شوٹ ہی فیملی ہے لیکن ان کے جو پیرنٹس ہیں پورا جو ان کے خاندان کا جو پورا جو یہ چلاتے تھے یہی لوگ ہی چلاتے تھے ان کا ایک خاندان بلکل بلکل ہم نے پاسٹ میں بھی جو ہم نے ایک پریسیڈنس یہاں پہ قائم کی ہے جب بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے گاؤں کو ہم اس وقت پیش پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے ہمیں ایسی چیزیں دکھائے جن میں خوشیہ ہو ہم ہمیشہ قوم کے خادم ہیں ہم اپنے لوگوں کے خادم ہیں جب بھی ایڈنسٹریشن کو یا ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم پیش پیش ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ سیر ویل فیر فورم کے جو صدر صاحبے بات کر رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ زندگی میں کہی پر بھی اگر ان کے فیملیز کو مشکلات کا سامنا رہے گا ہم اس وقت ان کے ساتھ ساتھ رہے گے فیلحال انتظار ہے کہ کب بوڈیز یہاں پہ پہنچے گی اور ان کے جو آخری لوازمات ہیں ان کو تائی پایا جائے گا سیر حمدان کا علاقہ ہے اور اس وقت یہاں پہ جو ہے سفی ماتم بچا ہوا ہے قصر تعداد میں لوگ موجود ہیں ہر آنکھ نم ہیں سبھی گمگین ہیں اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ تین جو لکمیں آجل ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے اللہ ان کو جنت میں عالی مقامہ تک اللہ ان کو جنت میں عالی مقامہ تک